جی سلام علیکم جی ممید کرتا ہوں آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگ آج کا دن بھی ٹریڈنگ کے لحاظ سے اچھا گزرا ہوگا تو مارکٹ کی سمری پر نظر ماریں گے اور کل والی بات ہوئی ہے جو میں آپ سے پچھلے ہفتے سے بات کر رہوں کہ بھائی یہ ہفتہ ہمارا سارا ایسی گزر گیا ہے پہنی شیئر ہی چل رہے ہیں آپ کے فنڈیمیٹلی سرونگ شیئر سارے ڈاؤن ہیں جن کے ریزرٹس اچھے آ رہے ہیں وہ بھی الٹا جو ہیں وہ شیئرز ڈاؤن جاتے جا رہے ہیں تو یہ انویسٹر جو ہے نا یہ جو ہے نا میں اب ان کے بارے میں ایک برا سا لفظ آنے لگا تھا تو میں نہیں کہتا یوز نہیں کرتا وارڈ ایسے تو برحال یہ بڑا جو ہے کام خراب کرتے ہیں میں اچھا لف شیوز کرتا ہوں تو یہ ابھی جو ہے اچھے شیئرز کو نیچے لے کے جا رہے ہیں اب انٹا ڈے نہیں ہو رہی ہے انٹا ڈے سٹرونگ شیئرز کے اندر بلکل بھی نہیں ہو رہی ہے کیونکہ چل ہی پینی شیئرز آپ کے رہے ہیں باقی شیئرز سارے آپ کے ڈاؤن جاتے جا رہے ہیں اور انڈیکس کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے ایک سکیم لگائی ہوئی ہے کہ بھائی کچھ شیئرز کو چلا دو تاکہ انڈیکس جو ہے وہ گرے نا باقی فنڈیمنٹلز جائیں پاڑ میں ان کے پینی شیئر چل رہے ہیں تو وہ پینی شیئر میں آپ کو اس لیے اکثر رکومنڈ کرتا رہتا ہوں مارکیٹ کے ساتھ چلا کریں جب پینی کی باری ہو پینی کو چلائیں جب فنڈیمنٹلز سٹرونگ شیئرز کی باری ہو تو فنڈیمنٹلز سٹرونگ شیئرز کے اندر کام کیا کریں مارکیٹ نے کلوزنگ دی ہے اٹھتر ہزار نو سو پہ تقریباً چونتیس پینتیس پوئنٹ مارکیٹ نے ایڈ کی ہے ایک تالیس ملین کا والی ہے مارکیٹ تین چار سو پوئنٹ پوزیٹف تھی لیکن مارکیٹ اینڈ اینڈ پہ گر گئی تھی مارکیٹ کا ہائی دیکھیں تقریباً سیونٹی نائن تھاؤزنڈ اینڈ ٹو ہندہ انڈ اینڈ فٹی کا ہے اور مارکیٹ نے کلوزنگ دی ہے وہ اٹھتر ہزار نو سو پہ دی ہے تو تقریباً دائی تین سو پوئنٹ اینڈ اینڈ پہ مارکیٹ میں سے نکل گیا تھا پہلے انوسمنٹ کرتے ہیں جی پریم گروپ کی اگر کسی نے جوئن کرنا ہے آپ پر جوئن کر سکتے ہیں اتوار جو ہے آپ کے پاس لاس ڈیٹ ہے آج جمعہ ہے تو کلو پرسو کا دن ہے آپ کے پاس اور گروپ کے اندر انٹر ڈے کال بھی ہوتی ہیں شارٹرم کال بھی ہوتی ہیں سنگز کال بھی ہوتی ہیں انویسمنٹ کال بھی ہوتی ہیں جیسے کہ ویوز کی کال تھی ویوز ایپ کی کال تھی اور دن ایف 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 ایل کی کال تھی تو ایسے بہت ساری ڈیلی کی کارز ہوتی ہیں جو کہ میں نے دی ہوتی ہیں آج کل تو میں خود جو ہے وہ پینی پہ ہی زور دے رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آج کل پینی کا ٹائم چل رہا تو پینی میں بائے کروا رہا ہوں جس نے بھی جوئن کرنا ہے نیچے میرا وڈس اپ نمبر گیون ہے 03166265373 0316 65370 آپ لوگ وڈس اپ پہ رابطہ کریں میں آپ کو ساری details پروائیٹ کر دوں گا اور دوسری جو ہے اگر کسی نے جو ہے وہ ڈونیٹ کرنا ہے آپ لوگ لازمی کریں یار میں خود بھی ڈونیٹ کرتا ہوں میرے دوست جو بھی ہیں وہ بھی کرتے ہیں تو جتنا بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں پچاس کر سکتے ہیں سو ہزار پانچ سو دس دار جتنا بھی کر سکتے ہیں آپ نے استاد کے مطابق آپ لوگ لازمی کریں یہ جیس کیش نیچے میرا مینشن ہے الگ اسی پہ میرا جو ہے جیس کیش کے نمبر پہ جو ہے جیس والے نمبر میں نے گروپ بھی بنائے ہوئے اسی پہ جیس کا الگ اکاؤنٹ بھی ہے تاکہ سارا ریکارڈ الگ ہے اور میں نے اپنے جو اکاؤنٹس ہیں دونوں بینک اکاؤنٹ اور ایزی پیسہ اس سے میں نے اسے الگ کر کے رکھا ہوئے تو یہ نیچے میرا اکاؤنٹ مینشن ہے 03069872238 030992238 جس نے بھی جوئن کرنا ہے جتنا بھی کرنا چاہتے ہیں ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں گروپ جوئن کرنا ہے اسی نمبر پہ واتس اپ پہ رابطہ کریں میں آپ کو ساری ڈیٹیلز پروائیڈ کر دوں گا دیکھیں جی پینی شیئر کا کہتے ہیں ڈبلیو ٹیل آج 1.41 پہ کلوزنگ دی ہے 131 ملین کا والیم ہے اب دیکھتے ہیں 1.50 پہ اوپر اگر کلوز جاتا ہے تو دین انشاءاللہ 1.60 اور ٹریل سٹاپ پلاس کے ساتھ اگر کام کریں تو بہتر ہے پیس دوبارہ پوزتے ہوئے 3 ملین کا والیم ہے ایف ایف ایل نے بڑی اچھی موف دی ہے اب ایف ایف ایل کی سٹونگ ریزسنس 10 کی ہے 10 کے بعد 10.40 کی ہے 46 ملین کا والیم پڑا ہے کوسم لور لاکھ ہے 44 ملین کا والیم ہے کوسم کے اب جو خبریں مجھے سننے کو ملی ہیں 7-8 کی کہ وہاں پہ جا کے بائنگ بنے گی پاک الیکٹرون دیکھیں دوبارہ پوزتے ہوئے 32 ملین کا والیم ہے پاک الیکٹرون شاید میں نے آپ کو ایک ٹرن بتایا ہوا تھا اور وہ ٹرن اگر آپ دیکھیں میری پیشلی تین چار ویڈیو کے اندر آپ کو پاک الیکٹرون کا اگر پیل کا اگر نظر آئے آپ کو لوگو آپ ویڈیو اوپن کریں میں نے آپ کو کلیر بتایا ہوا تھا کہ 24 یا 23 سے لے کر 28 29 تک اس کی ایک موف چل رہی ہے اس کا جو ہے وہ چینل چل رہا ہے اور وہ چینل کے اندر ہی موف کر رہا ہے سمیٹری دوبارہ پوزٹیو نیوز آئی ہوئی تھی کہ یہ اپنی یو ای ای کے اندر اپنی سبسٹی بنانے لگے ہیں 29 ملین کا والیم ہے پوزٹیو ہے سینر جی ابھی چلنا ہے سینر جی کمز کم جو ہے چار شریف پچاس اور پانچ کا لیول تو ڈیزیرو کرتا ہے ایف ڈی پی ایل ہے جی تقریباً 20 ملین کا والیم ہے پوزٹیو ہے ویوز ایپ ایک روپ ایڈ کی ہے پورا اپر کیاپ سیدھا سادہ یہ میں نے آپ کو آلرہی رکمنٹ کیا ہوا تھا ویوز ایپ اور ویوز دہود پراپٹی لیمٹیڈ ہے لس ای سی ال ہے چلا پڑا ہے پینی سارے کے سارے آپ کے پاس چلے پڑے ہیں کوارٹ سیمنٹ کی خبریں آج کل اچھی آ رہی ہیں ریزلٹس ان کے اچھے آ رہے ہیں کوارٹ سیمنٹ بھی چلا پڑا ہے یہاں پہ سٹی پیل ڈاؤن ہے سٹی پیل کے بارے میں نیوز یہی آئی ہے کہ سٹی پیل کا جو پلانٹ ہے وہ بند کیا جا رہا ہے کچھ ٹائم کے لیے شیٹ ڈاؤن کیا جا رہا ہے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ورکر جو ہیں وہ درنہ شرنہ دے رہے ہیں تو برحال یہ خبریں چلتی رہتی ہیں ایسے جو ہوتے ہیں وہ ریومرز ہوتے ہیں ایسے ریومرز پر بائے کیا جاتا ہے تو میرے خیال میں پانچ ساری ستر اور دن اس کے بعد پانچ ساری چالیس پر اگر سٹی پیل ملے تو اچھی بائنگ پوزیشن بنتی ہے لانگ ٹرم کے لیے اور سرنگ سٹیڈ کے لیے بھی سی ٹی ایم دوبارہ اچھی پرائیس پر آ رہا ہے اس پر نظر رکھیں میں نے آپ کو اس کی بائنگ ریکومنڈ کی ہوئی ہے یہ کل پر سو میں نے ویڈیو بتایا تھا کوسم آنے دن نیچے ایروڈ انڈرسٹری میں نے آپ کو بتایا ہوا تھا اب لور لاک پر لور لاک ہے یہ میں نے آپ کو فس سپورٹ بتائی تھی ایروڈ انڈرسٹری کی شاید جو ہے وہ تیرہ ساڑھے تیرہ کی وہاں پہ آ گیا کلاؤڈ دوبارہ دس روپے ڈاؤن ہے کلاؤڈ پہ دوبارہ انڈری بنے گی اب یہ دیکھنا ہے کہ انویسٹر کا بس کے اندر ایکٹیو ہوتے ہیں دن آپ کے پاس سلمان نومان انٹرپرائزز ہے دیکھ لیں تقریباً چودہ کے لیول پہ اب یہ شیر آ گیا بیس پچیس سے گرا ہے آگے چلتے ہیں جی اور دیکھتے ہیں سرکٹ بیکرز میں کیا کہتے ہیں اپر کیپ میں ہمارے پاس کیا ہے لور کیپ میں ہمارے پاس کیا ہے اپر کیپ میں آپ کے پاس پہنی ہوں گے لور کیپ میں شاید ہی آپ کے پاس کوئی تین چار شیرز ہوں پہنی میں سے ایک دو ہوں گے باقی تو مجھے کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا کہ آج بھی کچھ خاص ہونے والا ہے اپر کیپ کے اندر آپ کے پاس موسلی آج پہنی ہی ہے کیونکہ آج کل جو ہے کارنٹلی مارکیٹ ساری کی ساری آپ کے پینی کی بیس پہ چل رہی ہے فنڈامنٹلی جو ہے آپ کے کوئی بھی شیرز جو ہیں ایسے چل نہیں رہے ہیں تو برل یہ لو جی پیس ایکس کی ویب سائیڈ بھی اپنی چل رہی ہے پیس ایکس ڈیٹا پورٹل کی بل اگل نہیں چلتی ہے تو آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں جی آگے پیہ ہمیں کیا کہتا ہے کمرشل بینکس ایم سے بی بینکل حبیب ایفٹ پوزٹیو ہے اویلنڈ گیس میں صرف ماری پوزٹیو رکھا ہے باقی سارے ڈاؤن ہے پاور اڑا پڑا ہے سیمنٹ میں لگ پوزٹیو ہے باقی کچھ پوزٹیو ہے کچھ ڈاؤن ہے ٹکڈال جی میں سسٹم کو آج انہوں نے پوزٹیو کر دی ہے فوڈ دیکھیں کچھ اڑا پڑا ہے کچھ پوزٹیو ہے بینل آج چلا ہوا تھا اویلنڈ گیس پوزٹیو ہے آٹومبائل ملہ ٹرکٹر چلا گو ہے باقی سارے ڈاؤن ہے فارما اڑا پڑا ہے انویسمنٹ بینک میں ڈاؤن ہے ٹکسٹائل آپ کا آج بھی ڈاؤن ہے بلکل جی ویب سائٹ ابھی بھی نہیں چل رہی ہے ان کی تو آگے چلتے ہیں جی آج رن دیتے ہیں پر کیب لور کیب کو انشاءاللہ سمار والے دن دیکھ لیں گے اتوار والے دن سوری دیکھیں جی پوزٹ کس نے ایڈ کی ہیں بڑا انہوں نے مینٹین کیا ہوا ہے بڑا انہوں نے مینٹین کیا ہوا ہے بینکس کو بینکس جو ہے کچھ پوینٹ ایڈ کرتے ہیں کچھ نکال دیتے ہیں تو یہی سب کچھ چل رہا ہے ایک دن پوینٹ تھوڑے سے ایڈ کرتے ہیں اگلے دن تھوڑے سے ڈاؤن تو یہی جو ہے انہوں نے ایک پراپر طریقہ اپنایا ہوا ہے انڈیکس کو مینٹین رکھنے کا برہل انشاءاللہ امید ہے کہ جلد ہی ہمیں ایم ایم ایف کی طرف سے ایک پوزٹ آف نیوز آئے گی انڈیکس ہمارا بوسٹ کرے گا اوبرال انڈیکس ہمارا بولش ہے برہل کچھ لوگ ایکسپیک کر رہے ہیں کہ انڈیکس اگر وہاں سے گرتا ہے تو دن ہم انڈیکس کو جو ہے تھوڑا نیچے آتا ہوا بھی دیکھ سکتے ہیں لوگ ویسے جو ہے کہہ رہے ہیں کہ بھئی انڈیکس جو ہے وہ تھوڑا گر سکتا ہے انڈیکس گرے گا تو کتنا ہی گرے گا اتنا زیادہ بھی انڈیکس نہیں گرنے والا ابھی کرنٹلی کیونکہ ابھی تک جو ہے ہمیں کوئی نیکٹیو نیوز جتنی خاصی نہیں مل رہی ہے بھئی ایک ایکسپیکٹیشن جو ہے لانگ ترم کے لیے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پچھتر ہزار پی آ سکتا ہے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ بہتر ہزار پانچ سو بھی آ سکتا ہے تو بھئی میں آپ کو جو ہے وہ سنو سنائی باتیں بتا رہا ہوں ٹیکنیکلی کرنٹلی کوئی مجھے ایسی چیز نظر نہیں آ رہی ہے فنڈمنٹلی مجھے ایک نیوز چاہیے صرف پوسٹیو مارکیٹ کو انشاءاللہ مارکیٹ ہماری دوبارہ آپ کو بیاسی ہزار پی نظر آئے گی دیکھیں جی کچھ شیئرز ہیں ان کو دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں گنتارہ انڈسٹری ہے اب یہ آہستہ آہستہ ڈاؤن آ رہا ہے نیچے آ رہا ہے ہائی اس نے لگایا تقریباً چار سو بیتالیس کھاب آگیا تین سو باتیس پہ تقریباً ایک سو بیس تیس روپے تو نکال چکا ہے اب اس کی جو سپورٹ ہے ایک مجھے نظر آ رہی ہے تقریباً تین سو سولہ کی اور تین سو سولہ کے بعد تقریباً دو سو بات تر کی تو اسی سپورٹ کے ساتھ اہستہ اہستہ نیچے آتا جا رہا ہے یہاں سے اگر نیچے بریک آٹ اوپر کی طرف دے گا تو دن اس کا نئے ٹرنڈ جنریٹ ہوگا ابھی تو جو ہے وہ شارٹ ٹرم کے لیے اس کا الک ٹرنڈ چل رہا ہے ابھی میرے خیال میں ذرا ویٹ کیا جائے تو بہتر ہوگا بل یہ اگر ٹرنڈ اگر دیکھا جائے تو یہ ٹرنڈ میرے خیال میں تو کرنٹی بڑا اچھا بن رہا ہے اس ٹرنڈ کے مطابق تو جو ہے وہ ہمیں تین سو سولہ پہ ریڈی رہنا چاہیے تین سو سولہ کی سپورٹ یہ شیئر آپ کا پکڑ سکتا ہے نیکس ہے جی ہمارے پاس اچ کار ہے یہ بھی کافی زیادہ اوپر گیا تھا اب ڈاؤن آتا جا رہا ہے تین سو چالیس پہ جانے کے بعد تقریباً دو سو ساٹھ پہ آ گئے اور تقریباً جو ہے اسی روپے تو یہ اپنی نکال چکا ہے اب اس کی سپورٹ دیکھیں یہ اس کی سپورٹ میں نے آپ کو بتائی تھی کافی دنوں پہلے یہ بریک ہوئی ہے اب اب یہ اپنی اگلی سپورٹ کی طرف آ رہا ہے دو سو پہنٹالیس کی دو سو پہنٹالیس کی نیچے جو ہے میجر بندوں نے اپنا سٹا پلاس لگایا ہوگا سٹا پلاس ہنٹ ہو سکتے ہیں اس کے بعد دین دو سو تیس کی سپورٹ ہے تو بارہ لبی یہ بھی نیچے آ رہا تھا ہستا ہستا اور ویسے میک ڈی آرہا ہی جو ہیں آلماس آور سولٹ ہو چکے ہیں لیکن کیا ہے کہ ابھی کرنٹلی اس کے اندر کوئی پوسٹف جو ہے ویو نہیں آ رہی کوئی پوسٹف ریلی نہیں آ رہی ایک ایسی گرین کینڈل پڑتی ہے تو پھر بندے کو جو خبر ملتی ہے بندے کو اصلہ ملتا ہے کہ بھائی اب بولش موو آنے والی ہے لیکن کیا ہے کہ یہ اب آہستا ہستا ڈاؤن آتا جا رہا ہے تو میرے خیال میں ذرا صبر کیا جائے انشاءاللہ یہ جلد ہی آپ کو موو دیں گے اب میرے جو فیورٹ شیر ہے نا کرنٹلی جو مجھے لگ رہے ہیں بڑی اچھی پرائیس پر ہیں جی جی ال بڑی اچھی سپورٹ پہ ہے بھائی بائی کریں ضرور بائی کریں یہ شیر اگر آپ کو ملتا ہے 8.80 پہ تو ضرور بائی کریں لانگ ٹرم کے لیے یہ شیر انشاءاللہ دس کا لیول بھی کرے گا انشاءاللہ یہ ساڑھے دس کا لیول بھی کراس کرے گا اور انشاءاللہ امید ہے کہ گیارہ کے لیول پہ بھی جائے گا یہ بڑا اچھا شیر ہے اسے ضرور بائی کریں دین آپ کے پاس آجی ترپل جی جی ال ایکسپیکٹڈ تو ہے کہ انشاءاللہ یہ دوبارہ جو ہے سات کا لیول کراس کرے گا ساڑھے سات کا بھی کرے گا فرسٹ ریزسنس جو ہے ہمارے پاس چھین شریہ پچاس کی ہے چھین شریہ پچاس کے بعد تقریبا سات کی ہے سات کے بعد دین ہمارے پاس سات شریہ پچاس کی ہے یہ اچھے لیول پہ ہے تھوڑا بہت اگر نیچے آتا ہے تو ضرور بائی کریں پانچ شریہ اسی پہ آتا ہے پانچ شریہ ساٹھ پہ آتا ہے دل کھول کے بائنگ بنائیں ایک ایملیٹ کریں جمع کریں حسلیں کے ساتھ سبر کے ساتھ سبر چاہیے ہوتا ہے مارکیٹ کے اندر جس کے پاس سبر نہیں ہے میں تو ویسی بھی اسے کہتا ہوں کہ بھائی آپ جو دھندہ ہے نا مارکیٹ کا یہ چھوڑ دیں جب تک سبر نہیں ہوگا آپ کے پاس پینی شیئر کے اندر آپ کام نہیں کر پائیں گے دین آپ کے پاس ایجی سی ایس ای ایل ایجی کریسنٹ سٹار انشورنس کمپنی لیمیٹیڈ ہے یہ دیکھیں یہ اس کی ریزسٹنس ہے یہی پہ جا کر ریزسٹ کر رہا ہے اب اگر دوبارہ اوپر جائے گا تو دوبارہ اسی لیول تک ہی جائے گا تینی شیئر پچاس تک ہی اس نے میجر جانا ہے تینی شیئر پچاس پہ جا کر ریزسٹ کر کے دوبارہ نیچے گر جائے گا اور اگر سپورٹ دیکھنی ہے آپ لوگوں نے دوبارہ بائنگ کے لیے تو دین میرے خیال میں اگر یہ دوبارہ نیچے آتا ہے تقریبا 2.60 کے لیول پہ 2.5060 کے لیول پہ تو یہاں پہ آپ لوگ بائی کر سکتے ہیں دین آپ کا نیکس ٹارگٹ ہوگا وہ بھی یقیناً 3.50 کا ہوگا دین آپ کے پاس داؤد ایکٹوی لیمٹیڈ ہے اوپر جا رہا ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ ٹچ کرتا ہے کہ نہیں اب ویسے اس کا سات کا ٹارگٹ ہے ساتھ شیر یہ پانچ چھے کا ساتھ شیر یہ پانچ چھے پہ اگر دیکھتے ہیں یہ کلوزنگ دے جاتا ہے اس سے اوپر ایک ادکل پر سوپر کے اب لگ جاتا ہے تو پھر انشاءاللہ ہم اس کے ٹارگٹ مزید میں اس کے ٹارگٹ ایکسپینڈ کروں گا اور مزید اس کا ٹارگٹ جو ہے میں تقریباً 7.70 یا پھر 8 کی طرف لے کے جاؤں گا دین ہمارے پاس میزان بینک ہے میزان بینک اب دیکھیں اب سپورٹ بنا رہا ہے اگلے کورٹر تک بڑا اچھا پرفارم کرے گا اب یہ اس کی ایک سپورٹ ہے یہ آلموس بریک ہوئی پڑی ہے 222 کی اگلی سپورٹ 218 کی ہے اور 218 کے بعد سپورٹ ہے 210 کی اب یہ ایوریج آپ لوگوں نے تب کرنا ہوگا جب یہ ریورسل دے گا ریورسل دے گا ضرور دے گا اگلے کورٹر تک ریورسل ضرور آنا ہے تو برحال یہ آئیڈیال جو سپورٹ مجھے نظر آ رہی ہے 210 کی نظر آ رہی ہے آہستہ آہستہ نیچے آنے دیں کیونکہ لگتار ہمارے پاس 8-10 ریڈ کینڈل پڑ چکی ہیں اور کرنٹلی آپ لوگ اس کے اندر چاہیے پیشن سبر چاہیے پھر بھی میں آپ لوگ کے لیے انڈیکیٹر ایک دو لگا دیتا ہوں ویسے تو انڈیکیٹر میں دیکھتا ہوں ضرور ہوں لیکن یہ ہے کہ میں ہر چیز ہی دیکھتا رہتا ہوں اس ساتھ میں ڈیورجنس بھی دیکھتا ہوں انڈیکیٹر بھی دیکھتا ہوں سپورٹ بھی دیکھتا ہوں ریزسنس بھی دیکھتا ہوں ٹرنڈ بھی دیکھتا ہوں پیٹرن بھی دیکھتا ہوں پہلا ابھی یہ نیچے آتا ہے دیکھیں آرہ سہیہ بھی اوورسولڈ ہو چکی ہے میک ڈی آور سولڈ ہو چکی ہے ویکلی چارٹ ہمیں کلیر گائیڈ کرے گا ویکلی چارٹ مزید ڈاؤنٹرن بتا رہے ہیں ویکلی چارٹ کے مطابق آئیڈیل سپورٹ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیئے 210 کی 210 کے لیول کا ویٹ کیا جائے تو بہتر ہے دن ہمارے پاس پاور سیمٹ ہے پاور کو دیکھیں ایک تو پاور کی ریزسٹنس ہمارے پاس 6 شریعہ 30 کی ہے 6 شریعہ 30 کی اوپر جب تک یہ کلوزنگ نہیں دے گا تب تک آپ لوگوں کو سبر کرنا پڑے گا 6 شریعہ 30 آپ کے ایک آئیڈیل ریزسٹنس ہو سکتی ہے وہاں پہ جا کے یہ کلوزنگ اگر دے تو پھر انشاءاللہ اس کے بعد بلش موو آ سکتی ہے اب اگر دوبارہ اگر نیچے آتا ہے دوبارہ شارٹ ٹرم کے لیے جو سپورٹ ہے وہ 5 شریعہ 58 کی ہے وہاں سے اگر بریک کرے گا تو سیدھا آپ کو تقریباً 5 کے لیول پہ اور دن اس کے بعد 4 شریعہ 80 کے لیول پہ نظر آئے گا جہاں پہ جو ہے آپ کو ویسے ہی ریگولر طور پہ بائنگ نظر آتی ہے تو برحل اب اگر یہ دوبارہ اس لیول پہ آئے گا تو اس لیول پہ دوبارہ بائنگ ہوگی ویسے ابھی یہ آلمو سائیڈ ویج چل رہا ہے ایک پیٹرن کے اندر چل رہا ہے یہ پیٹرن جب تک بریک نہیں ہوتا آپ لوگوں کو ویٹ کرنا ہوگا برحل اب اگر یہ دوبارہ یہاں سے ریزسٹ کر کے دوبارہ اسی سپورٹ پہ آتا ہے یہاں پہ دوبارہ امید ہوگی کہ یہ اس لیول پہ آپ کو بائنگ نظر آئے گی اور اس لیول پہ آپ کی ریزسٹنس ہوگی نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی فلائنگ سیمنٹ اب یہ ہمیں ویکلی بیس پہ اچھا ہے اس پہ پتہ چل جائے گا کہ ویکلی بیس کا چارٹ کیا کہہ رہا ہے ویکلی بیس پہ کچھ کلیر انڈیکیشن نہیں ہے اور اب دیکھیں جی ذرا ہائیڈ مارکس کر دیتے ہیں اب دیکھیں ایک ریزسٹنس ہمارے پاس جو ہے اس گرین کینڈل کے مطابق اگر دیکھیں اس گرین کینڈل کے مطابق ہمارے پاس دسنس ہے سولہ شریع چالیس کی تو سولہ شریع چالیس کی اگر کلوزنگ دے جاتا ہے دین انشاءاللہ ہمارا اگلا جو ٹارگٹ ہے اٹھارہ شریع چالیس کا ہوگا اٹھارہ سے لے کر اٹھارہ شریع چالیس اور اسو پر اگر کلوزنگ آتی ہے تو انشاءاللہ ہمارے پاس اگلا ٹارگٹ بیس کا بھی ہوگا تو یہ اب دیکھیں نا ایک پیٹرن ہوتا ہے میں اکثر آپ لوگوں کے ساتھ ایک چیز شیئر کرتا رہتا ہوں کہ شیئر جو ہے اکثر اپنی ویو بناتا ہے یہ رہی شیئر کی ویو اب یہ شیئر ویو کے مطابق چل رہا ہے ویو کے مطابق کم از کم جو ہے اسے یہ لیول تو جو ہے وہ ٹچ کرنا ہی چاہیے میرے خیال میں اس کے بعد دیکھیں گے یہ شیئر دوبارہ نیچے آتا ہے کہ نہیں برحال سٹرونگ جو ہے اس کے اندر موو آئی ہے یہ موو آتی رہتی ہے پہنی شیئر کے اندر اسی طرح ہی موو آتی ہے نیکس ہے جی ہمارے پاس ایف سی ایس سی وان آور پہ جو ہے میں نے آپ کو 1.50 شاید بتایا تھا کہ نہیں اسی لیول پہ یہ دوبارہ اکیمولیٹ ہوا ہے اب دوبارہ یہ ہائی ٹچ کر چکا ہے ایک شریع 63 کا ویسے اس کی ریزسٹنس یہی پہ ہے ایک تو شارٹرم کے لیے 1.63 کی ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو ریزسٹنس ہے وہ تقریبا ہمارے پاس 1.70 سے لے کر 1.80 کے راؤنڈ آباؤٹ ہے یہاں پہ شارٹرم کے لیے ریزسٹ کرے گا جو کہ میں آپ کو انٹر ڈے کے لیے بتا رہا ہوں یہ کلوزنگ اچھی نہیں دے رہا کیونکہ یہ دیکھیں ایک دن کلوزنگ نہیں دی اس نے یہاں سے اوپر بقرار نہیں رکھا دیکھیں اوورال تو 1.70 سے اوپر اگر کلوزنگ دے جاتا ہے یہ شیئر انشاءاللہ اس کے بعد ہم اس شیئر کو 1.90 کی طرف بھی دیکھیں گے 1.90 سے 2 کے لیول پہ بھی دیکھیں گے اگر اپر کیپ شیپ لگ جاتا ہے تو پھر انشاءاللہ اس شیئر کو ہم 2.20 اور اس کے بعد 2.48 کی طرف بھی دیکھیں اب میں نے آپ کو ساری پوسیبیلٹیز بدا دی ہیں جو کہ میرے خیال سے بن رہی ہیں باقی دیکھیں اگر سپورٹ پہ آپ لوگوں نے دوبارہ بائے کرنا ہے تو ٹرن لائن ڈرا کر لیں ٹرن لائن کے مطابق دوبارہ آتا ہے 1.15 پہ تو دوبارہ بائے کر لیں یہ تو سمپل ہر بنے کو پتہ چل رہا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ بار بار ریلی آ رہی ہے ہر دفعہ یہی سے ریلی آ رہی ہے ہر دفعہ چھوٹی بڑی ریلی جو بھی آ رہی ہے اسی لیول سے آ رہی ہے یہ دیکھ لیں یہ میں نے جو بھی لائن ڈرا کی یہ میں نے آپ کو کینڈل کے لئے آسٹ ڈرا کی ہیں یہ آپ لگاتار دیکھ لیں ایک دو تین چار پانچ چھ چھ ساتھ لگاتار ریلی ہیں جو ہیں اسی جگہ پہ اسی پرائیسے سے آ چکی ہیں اگر یہ آتا ہے ایک شریف پندرہ پہ بائے کر لیں دو تین مہینے کے لئے کوئی بات نہیں ہے صبر ہے تو پھر بائے کریں پینی کے اندر پینی کے اندر وہی بندہ کام کرتا ہے جس کو پینی کے لیولز پتا ہوں اور اس کے اندر پیشس ہو اگر پیشس نہیں ہے آپ کے اندر تو میرے خیال میں پھر آپ پینی کے اندر چھوڑ دیں پینی کے اندر کام کرنے ہی چھوڑ دیں بلکہ آج کل تو ایسے لگ رہے کہ جو اچھے شیئرز ہیں ان کے اندر بھی کام کرنا چھوڑنا پڑے گا آپ کو صبر جو ہے وہ ہر چیز کا علاج ہے تو برحال اللہ نے انسان کو صبر کی طاقت دی ہے جس کے پاس بھی صبر کی طاقت ہے وہ بندہ مارکیٹ کے اندر وہ اچھے طریقے سے کام کرتا ہے تو صبر سے کام لیا کریں کوئی جلدی کی بات نہیں ہوتی دوبارہ اللاج کے لیے اتنا ہے جی اینڈ پہ دوبارہ انوسمنٹ کرتے ہیں آپ کے پاس ویکنڈ ہے انجوئے کریں ویکنڈ کو فیملی کو ذرا ٹائم دیا کریں میری تو یہی رائے ہوتی ہے آپ کو سارا ویک آپ کام کرتے ہیں سنوار منگل بودھ جمعہ جمعہ تک آپ پاگلوں کی طرح لگے رہتے ہیں میرے سمیت جو آپ کے پاس ویکنڈ ہوتا ہے جمعہ کے بعد فری ہو جاتے ہیں مارکیٹ کلوز ہوتی ہفتہ تو ہر اپنی فیملی کو ڈٹ کے ٹائم دیا کریں ان کے ساتھ گپ شپ لگایا کریں مارکیٹ چلتی رہے گی تو باقی ویڈیو کو آپ لوگوں نے لازمی لائک بھی کرنا ہے کومیٹ میں اپنی رائے بھی دیا کریں میں بھی انسان ہوں مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے ورڈس کی بھی ہو سکتی ہے باقی بس مجھے بتا دیا کریں کہ یہاں پہ آپ کی مسٹیک ہوئی ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں غصہ کروں گا انسان ہوں میں بھی مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے تو برحل یہ انسمنٹ ایجی انڈ پر اگر کسی نے جوئن کرنا ہے تھاؤزنڈس کی فیس ہے نیچے میرا ورڈس اپ نمبر گیون ہے 03162653730316 365373 اگر کسی نے جوئن کرنا ہے ورڈس اپ پہ رابطہ کریں تھاؤزنڈس کی فیس ہے یہ ابھی اس سال کے لئے تھاؤزنڈی فیس ہے ایڈوانس میں جوئن کر لیں یہ دو ہزار پچیس میں ابھی جا آپ کا یہ سبتمبر چل رہا ہے اکتوبر نومبر دسمبر دسمبر کے بعد جو فیس ہے وہ تھاؤزنڈ ہو جانی ہے اس لئے ایڈوانس میں جوئن کر لیں سال کے لئے برحل گروپ کے اندر انٹر ڈے کال بھی ہوتی ہیں شیر ٹرم کال بھی ہوتی ہیں سنگز کال بھی ہوتی ہیں انویسمنٹ کال بھی ہوتی ہیں تو برحل ہم تو پراپر سٹاپ لاز کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے جس نے بھی جوئن کرنا ہے وٹس اپ پہ رابطہ کریں تھاؤزنڈ فیس کچھ بھی نہیں ہے باقی اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں کہ ویڈیو کیسی لگتی ہیں ویڈیو کو لائک کیا کریں کومنٹ میں جو ہے اپنی رائے ضرور دیا کریں ویڈیو کو لازمی اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ جو بھی واش کرتے ہیں ان کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں تو آج کے لئے اتنا ہے جی بلکہ یار جو ڈونیشن والی بھی یار کری دیتے ہیں تو یہ بھی لازمی ہے بہت میرے لئے تو لازمی یار ڈونیٹ کریں جو جتنا کرنا چاہتا ہے ڈونیٹ فارا گوڈ کاز یہ نیچے میرا جیس کچھ منسن ہے 03069872238 0306982238 تو یہی نمبر ہے اسی پہ جیس کچھ بینا ہوئے آپ لوگ جتنا ڈونیٹ کرنا چاہیں لازمی کیا کریں کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے آلات کیسی چل رہے ہیں آلات ہمارے سارے ملک کے جو ہیں وہ بری ہوئے پڑے ہیں تو بھل جو جتنا ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے اپنی استحادت کے مطابق آپ لوگ لازمی ڈونیٹ کریں باقی ویڈیو کو لائک کرنا ہے کومنٹ میں آپ لوگ نے اپنی رائے دینی ہے باقی انشاءاللہ جو ہے ویکنڈ ہے آپ لوگ کو انجھوئے کریں انشاءاللہ اتوار والے دن میں دوبارہ ویڈیو بناوں گا اچھی سی یوٹیو پہ جو ہے میں جو ہے وہ پول کریٹ کر دوں گا آپ لوگ نے اپنے جو بھی کومنٹس ہیں جو بھی آپ کے شیرز ہیں وہ کومنٹ میں آپ لوگ نے ٹائپ کر دینے ہیں اس پر ویڈیو ضرور ملا دوں گا باقی آج کے لئے اتنا ہے جی انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ لوگ اپنے خیال رکھی گا اللہ حافظ